امام البسری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو اللہ کے دور پر نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو تو ایک بوڑی عورت مچوے میں بیٹھی ہوئی تھی she said کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے he started to cry he said کہ ایک عام بوڑی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے imagine ایک بوڑی عورت نے انہیں correct کیا simple woman ہے اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے تو پلیز گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے یہ مومنین کی خاص خصلت بتائے اللہ نہیں every son of adam commit sin but the best are those who repent اللہ کے پاس جائے اللہ سے alienation مت feel کرے اللہ سے alienated مت ہو لیکن اگر گناہ کرتے رہیں گے تو وہ feeling natural ہے وہ آ جائے گی sense of alienation آ جائے گی the fourth consequence again very deadly consequence things becoming difficult for that person گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی یعنی ایک چیز پہ attention کی تو دوسری چیز آگے دوسری پہ attention کی تیسری آگے تیسری کی طرف attentive ہوئے چوتھی چیز آگے چیزیں آئی جا رہی ہیں pressure آیا جا رہا ہے ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے ایک طرف سے جو ہے وہ relationship میں پھسے ہوئے ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا hospital جانا پڑ گیا ایک طرف سے یہ test اور trials بھی ہو سکتے ہیں don't get me wrong کے punishment ہی ہے لیکن in most cases when things become difficult then it's time to do استغفار کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ایک طرف سے problem آئی وہ حلوی دوسری طرف سے آگئی ابھی وہ ہو رہی تھی you submit to Allah you say یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے یا میرے رب things have become difficult for me life has become constricted for me یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے یا اللہ تنگ آ گیا ہوں بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوا ہوں نکال لے یا رب نکال لے so please when things become difficult for you understand see your routine کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے کسی کا دل تو نہیں توڑے کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے پرے اخلاق کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی things become difficult یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں صدقہ کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں گناہوں سے نکلیں اور یہ بہت سی حدیث سے ڈیرائیڈ شدہ کونسپٹ ہے what is meant by darkness in heart ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے constricted feel کرنا نیکی کے حوالے سے نیکی کے حوالے سے بہت ہی resistance feel کرنا دل میں اور darkness سے ایک اور مراد ہے scholars کی darkness سے مراد ہے confusion جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا اس کی confused state ہوتی ہے you must have seen آپ اس سے بات کریں you will realize کہ پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے he is all confused or she is all confused گناہوں کو defend کرنا غلط عمال کے defense میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا اور پھر اپنی confusion کی وجہ سے innovations میں پڑ جانا مزید گناہوں میں پڑ جانا that is you know the darkness in the heart confusion in the heart and that's because of the sins استغفار کریں اس confusion یہ confusion ختم ہوگی آپ کو حق حق نظر آئے گا باطل باطل نظر آئے گا بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے this person is all confused they are not making any logic at all so please یہ darkness کو ختم کریں with the obedience of Allah عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک quote سناتا ہوں he said good deeds make the face light give light to the heart and bring about ample provision physical strength and love in people's hearts سبحان اللہ اچھے عمال نیکی کے کیا کیا فائدہ ہیں سن لیں number one make the face light آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا confidence نظر آئے گا self esteem نظر آئے گی آپ کے چہرے پر آپ کی body language ہی change ہو جائے گی نیکی والے عمال سے you know آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی ایک الگ ہی confidence نظر آ رہا ہوگا and second benefit gives light to the heart good deeds give light to the heart دل میں روشنی آئے گی light آئے گی دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے because you know your tongue is the mirror of the heart جب تک زبان سخت ہے زبان سے pessimistic sentences نکل رہے ہیں hopeless sentences نکل رہے ہیں دل پہ کام ہونے والا ہے trust me آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں اور آپ نے بھی اکثر دیکھا کہ کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو normally جب آپ ایمان والی condition میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی ہیں کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے دل میں light نہیں ہے تو دل میں light آتی ہے نیکی کے عمال سے and bring about ample provision risk بڑھتا ہے نیکی کرنے سے risk بڑھتا ہے ہر طرح کا risk جو میں نے آپ کو کہا time میں برا کہا اچھی companionship اچھے لوگ آپ کے ساتھ attach ہو جائیں گے عزت کرنے والے محبت کرنے والے آپ کو back stab نہ کرنے والے وفادار لوگ آپ کے ساتھ attach ہو جائیں گے اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو physical strength نیکی سے physical strength ہاتی ہے can you believe it physical strength سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے عمال سے otherwise سستی چھائی ہوتی ہے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا لوگ body building کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری strength physical strength غائب ہو جاتی ہے لوگ dumbbells اٹھاتے ہیں جم میں جا جا کے لوگ جو ہے پچاس پچاس کیجی کی weight lifting کرتے ہیں ایک ہاتھ سے but اس ہی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا کمبل lift نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں okay so physical strength and love in people's heart سبحان اللہ this is all we want ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے face پہ confidence نہیں چاہیے light نہیں چاہیے مجھے دل میں light نہیں چاہیے مجھے risk نہیں چاہیے مجھے physical strength نہیں چاہیے اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے love in people's heart نیکی آپ کو آپ کے لئے لوگوں کے دل میں محبت بھرے گی can you believe it اتنا فائدہ and then he said bad deeds make the face dark پورے عامال self esteem کو hit کریں گے confidence shatter ہوگا چہرہ مرجھا جائے گا and bad deeds give darkness to the heart دل میں اندھیرہ چاہ جائے گا یہ ہم discuss کر چکے اوپر and bring about physical weakness گناہوں کی وجہ سے physical weakness آتی ہے لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے physical strength اور self esteem hit ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے اس پہ کبھی آپ سوچئے گا a lack of provision risk میں قلت and hated in people's heart سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لئے جب آپ گناہوں میں involved ہوتے ہیں اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا number six consequence of sin deprivation of worship and obedience ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیف کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی deprivation اور کیا ہوگی سکولر کہتے ہیں کہ sin کا consequence یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے مثال کے طور پر آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا پہلے آپ time پہ نماز پڑھے تھے اب نہیں پڑھے پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے اب وہ بھی نہیں کر رہے تو obedience سے تو آپ گئے اور یہ بھی بہت بڑا consequence ہے sin کا اور punishment کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو strong کرتی ہے ہم اب دھائم عبادت کرنے کے لئے پیدا کیے گئے اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشہ نما ہوئی so the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on and because of the sin he is cut off from many acts of worship each of which would have been better for him than this world and everything اب اسے پتہ نہیں اس انسان کو کہ یہ act of worship کتنا عزیز تھا اللہ کا اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا status بڑھا تھا اور آخرت میں لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس worship سے گیا اس act of worship سے گیا ختم ہو گئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا یا کر رہی تھی پہلے اب نہیں کرتے سنتے پہلے ادا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے صرف ادا کرتے تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں so کیا خوبصورت مثال دی سکولر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھایا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائی ہو گیا یہ سوچیں میرا یوت کو پیغام ہے ٹینیجرز کو پیغام ہے سوچیں ایک گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں حلال انٹرٹینمنٹ ہیں لیکن اس گناہ میں پڑھ کے ہم ایسا بیمار ہوتے ہیں بیمار سے مراد روحانی بیمار کہ ہمارے لیے ان حلال چیزوں کی لذتیں ہی ختم ہو جاتی مجھ سے ایک یوتھ نے پوچھا بہت سنسیر اچھے نوجوان نے میرے سٹوڈنٹ انہوں نے کہا سر ایول کی طرف میں اٹریکٹ ہوتا ہوں لیکن میں بچنا چاہتا ہوں اور نیکی کرنے کا دل نہیں اکثر کرتا لیکن ایول کی طرف میں بہت اٹریکٹ ہوتا ہوں اس نے یہ ریکنائز کی اور پوچھا اور چینج ہونا چاہتا ہے گناہ کو میرے کرہت انگیز نفرت انگیز بنا دے اور حلال کو میرے لیے خوبصورت بنا دے حلال کو میرے لیے بہت چاہت والا بنا دے یہ دعا بہت کیجئے کریں تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکھنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے ڈپرائیو ہوگئے کیونکہ سکنس کی وجہ سے باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں بہت خوبصورت مثال ہے اگر آپ اس پہ سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ گناہوں کے یہ والے consequences ہیں گناہ ایک اور گناہ کی طرف breed کرتا ہے کرتا جاتا یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی اور پھر اسے سمجھ نہیں لگتی اسے احساس نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ دے وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں یہ تو چھوٹا گناہ یہ کرتے ہیں میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ we often watch movies and we say scene آگے کر دیں گے لیکن اس scene پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے اٹریکٹ ہو جاتے پھر جا کر ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے پھر اپوزیٹ جنڈر سے بات ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ سٹیپ ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں ان اُس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ایڈکشن بن جاتی ہیں چیزیں پہلے سٹیپ پہ اپنے نفس کو کابو کر لے پہلے ہی سٹیپ میں نمبر ایٹھ اگین ایڈی ڈیڈلی کونسی ویکنز ویل پاور یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے اس کی ویل پاور ڈاؤن ہے اس کی فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے یہ بہت نیچرل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے فیصلے کا تعلق ویل پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے اس میں پوری سائیکولوجی ہے میں کسی اور لیکشن میں بیان کروں گا سائیکولوجی کے رولز کے مطابق گناہ کی ویل پاور ہوتی ہے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اپنی ویل پاور کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں ویل پاور سنس ویل پاور نیچرل گناہ کے ویسے دل سخت ہو جاتا ہے نیکی نہیں لگتی گناہ نہیں لگتا ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فروڈ کرتے ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو misuse کرتے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ دل ڈی سنسیٹائز ہو چکا ہے گناہ ہو کی وجہ سے اور آسٹ ویل پھر ویل پھر سن ویل پھر ویل پھر رانا علا قلوبہم ما کانو یک سیبون نہیں on their hearts is ران because of their sins یہ ران یہ covering انہیں ٹوث دیکھنے نہیں دیتا اس لئے بہت استغفار کریں گناہوں سے بج جائیں برادرز اور سیسٹرز گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں there is always hope اللہ تعالیٰ کے اللہ سے بات کریں اللہ کہیں مجھے نکال لیں مجھے سنبھال لیں میں تنگ آ چکا ہوں یا اللہ میری لائف تتر بطر ہو چکی ہے میں بکھر رہوں میرے پیسز بکھر رہے یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں یا اللہ میں دیفارم ہو رہا مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئے یا ربی پلیز help می پلیز ڈرائگ می out of this life and پلیز میرا stress کم کر دے یا اللہ میری زندگی میں رہت لے سکون لے آئے میرے قلب کو سکون آجائے یا اللہ give می that light give me that light please ask اللہ سوال اللہ and you will see your life will change miraculously and there is always hope and with this hopeful sentence we end today's halak I hope it was beneficial for you اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے گناہ ہمارے لئے کرہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لئے بہت چاہت